جہاز میں آگ لگنے کے بعد بلوچستان حکومت حرکت میں آگئی گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں دفعہ 144 نافس کر دی کمیشنر قلاب بھی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچے واقعے کا مقدمہ جہاز کے مالک چودری غفور مینجر حفیظ اور ٹھیکے دارون جلال اور فاروق بنگالی کے خلاف درچ کر لیا گیا فاروق بنگالی سمیت دو افراد کو گرفتار بھی کیا گیا وزیراعظم یا نوازشریت نے سانحے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جس کے سربراہ وزیر دفاعی پیداوار رانت تنمیر حسین ہوں گے حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے وفاقی خابینہ کے اجلاس میں دعا بھی کی گئی جہاز میں آگ لگنے کی بڑی وجہ ہزاروں لیٹر تیل اور کیمیکل تھا جسے نکالے بغیر ہی جہاز کاٹا گیا ذرائع کے مطابق شپ بریکنگ یارڈ میں کیمیکل انسپیکٹر ہی نہیں جہازوں کو موینے کے بغیر ہی توڑا جاتا ہے